اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مدرسہ تعلیم کے لیے محدود نہ ہو بلکہ کھیل کے میدان کو مدرسے میں تبدیل کر دیا جائے کہ انسان اپنے بچوں کے کھیل کھیل میں ہی کچھ ایسی باتیں سکھا دے کہ اس کے لیے باعث حصول علم قرار پائیں اس لیے روایت کے جمعے تو نہیں البتہ علماء کا بیان ہے کہ اگر انسان سورہ مبارک دہر کو لکھے تین برطنوں پر یعنی کہ زافران سے لکھے یا خانک شفا سے لکھے اور اس کے بعد برطن کا پانی اس کو دھو کر ایک جمع کر لے اور پھر اس پانی کو سات دن تک بچے کو پلائے تو خدا اس کی برکت سے اس کی جو دلچسلی ہے پڑھائی میں اس کی تقویت میں اضاف فرما دیتا ہے یعنی جو پڑھائی میں کمزوری ہو رہی تھی دلچسلی کم ہو رہی تھی اگر چاہتے ہیں کہ سورہ دہر کو اس طرح بھی استعمال کریں تو یا انسانیت کمزور ہو تو سورہ دہر پڑھئے سورہ انسان پڑھئے یا اگر علم سے محبت کم ہو رہی ہو تو سورہ انسان لکھ کر دھوکے پلا دیجئے ارے اگر سورہ انسان لکھ کر دھوکے پلا دیں تو انسان زیادہ ماہر صاحب علم ہو جائے تو کیا کہنا اس کا جس کے قلب پر سورہ دہر نازل ہوا ہے سورہ دہر کے کچھ نام بھی ہیں سورہ دہر کے علاوہ سورہ انسان بھی کہتے ہیں سورہ حلطہ بھی کہتے ہیں سورہ حلطہ کے علاوہ سورہ الابرار بھی کہتے ہیں اس کا ایک نام اور میں سورہ مبارکہ المفتاح المفتاح کہیے عبرار کہیے حلطہ کہیے یا کہیے سورہ دہر کہیے سورہ انسان کہیے